صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اہم ترین رات شب برات آیا چاہتی ہے شب برات ہم نے کرنا کیا کیا ہے آئیے یہ سنتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی قرم اللہ تعالی وجہ القریم سے مروی ہے نبی کریم رعوف الرحیم صلو اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے جب پندرہ شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو بے شک اللہ عظیم غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں ہے کوئی مسئیبت زدہ کہ اسے آفیت عطا کروں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے میرے پیار اسلامی بھائیو ذرا اور کیجئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گویا یہ ندا ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولی بھر دی جائے ہماری بھی تو تمنائیں ہیں ہماری بھی مشکلیں ہیں ہماری بھی پریشانیاں ہیں یہ رات مانگنے کی رات ہے یہ رات گرگڑانے کی رات ہے یہ رات آرزویں کرنے کی رات ہے تیار ہو جائیے اپنے رب سے بہت کچھ مانگنا ہے ہمیں اس رات اسے رازی کرنا ہے شب براعت چھٹکارے کی رات ہے اس رات ہم نے بھی چھٹکارہ حاصل کرنا ہے یاد رہے اس رات آمال نامیں تبدیل ہوتے ہیں لہٰذا ممکن ہو تو چودہ شعبان المعظم کا بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ آمال نامیں کے آخری دن بھی روزہ ہو چودہ شعبان کو اثر کی نماز با جماعت پڑھ کر وہیں مسجد میں ہی نفلی اعتقاف کر لیا جائے اور نماز مغرب کے انتظار میں مسجد میں ٹھیرا جائے کہ آمال نامیں کے جو تبدیل ہونے کے آخری لمحات ہیں مسجد کی حاضری ہو جائے اعتقاف اور انتظار نماز کا ثواب بھی لکھا جائے بلکہ ذہ نصیب ساری رات ہی عبادت میں گزر جائے امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی پندھر ویرہ یعنی شب براعت عبادت میں مصروف تھے سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا اس پر لکھا تھا خدا مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے سبحان اللہ میٹھے اسلامی بھائیوں اس حکایت میں جہاں امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی عظمت و فضیلت کا اظہار ہے وہیں شب براعت کی رفعت و شرافت کا بھی ظہور ہے الحمدللہ عزوجل یہ مبارک شب جہنم کی بھڑکتی آگ سے براعت یعنی چھٹکارہ پانے کی رات ہے اسی لیے اس رات کو شب براعت کہا جاتا ہے خوب عبادتیں کرنی ہیں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں اور ہاں یاد رہے عمال نامے تبدیل ہونے والے ہیں گویا آخری دن چل رہے ہیں عمال نامے کے دنیا میں جب کسی کو رپورٹ کسی کو کارکردگی ہماری جانے والی ہوتی ہے ہم اسے آخری پیجز میں بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آخری صفحات چل رہے ہیں نماز کذا نہیں ہونی چاہیے جھوٹ بالکل نہیں بولنا غیبت سے بچتے رہیے آنکھوں کو بھی گناہ سے بچائیے اور خوب عبادتوں میں دل لگائیے تاکہ جو آخری دن ہمارے عمال نامے کے ہیں آخری صفحات رہ گئے ہیں وہ اچھے ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں عمال نامہ پیش ہو اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ چند آخری دنوں کی توبہ اور عبادت کی برکت سے ہمارا عمال نامہ قبول ہو جائے مدنی چنل دیکھتے رہیے مزید مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل